انسان کی ایک عمومی نصیات ہوتی ہے کہ اور لوگوں کی بات چیت کی جائے مثلا ان کی اچھی باتوں کو سرائے جائے یا پھر اور انٹرنرل لوگوں کو ایک دوسرے کی تعریف دیا جائے لیکن یہی اگر منفی انداز ہو تو یہ کچھ اور چیز بن جاتی ہے جس کا نام ہوتا ہے گفشپ کرنا یا گوسپنگ کرنا میں آج آپ کو اسی کے چار وجوہات بتاتا ہوں جو لوگ ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں جب آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ضرور اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیوز سلف ایمپورمنٹ اور سلف ڈیولیپمنٹ کی ملتی رہے اور جب آپ کو اس ویڈیو سے فیدہ ہوا تو ضرور اس کو لائک کریں اور اسے شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو اور کمنٹ کر کر بتائیں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کیا سیکھ ملی ہے اور میں ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو آخر سے دیکھیں کیونکہ چوتھا پوائنٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے آئے شروع کرتے ہیں تو جس طریقے سے میں نے تعرف میں بتایا ہے کہ جو بات لوگ ایک دوسرے سے کرتے ہیں یہ ایک انسانی رجحان ہوتا ہے ایک دوسرے کی بات چیت کرنا لیکن جب یہی طریقہ کار اگر منفی ہو جائے تو پھر یہ گوسپنگ یا پھر گفشپ کے زمرے میں آتی ہے تو اس کے کئی وجہات ہو سکتے ہیں لیکن میں آپ کو چار وجوہات یہاں پر پیش کر رہا ہوں پہلی وجہ جو بنتی ہے لوگ ایک دوسرے کی گفشپ کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جس کی بھی گفشپ کی جا رہی ہے گوسپنگ کی جا رہی ہے اسے بدلا لیا جائے یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے بات چیت کر کسی تیسری آدمی سے بدلا لے کیونکہ جو گفشپ کی جاتی ہے جو گفشپ کر رہا ہے اور جو لوگ اس کو سن رہے ہیں وہ اسی میار والے لوگ ہوتے ہیں اور جب اس طرح کی نفسیات ہوتی ہے کہ جو ریونج یا بدلا اس کو بظاہر سامنے سے نہیں لے سکرا ہے وہ اس کی منفی باتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے اپنی دل کی تسکین کرتا ہے دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ گوسپنگ یا پھر گفشپ لوگوں کی کرنا اس سے لوگوں کو ایک مزا فیل ہوتا ہے وہ جو چیز اس کو حضم نہیں ہو رہی ہے یا پھر وہ اس کو پچا نہیں رہا ہے کسی کی اچیومنٹس کو یا کسی کی اپیئرنس کو وہ اس کی منفی انداز کو بھار کر اور لوگوں کے ساتھ شیئر کر کر اپنے آپ کو ایک ترخے کی دلی تسکین پاتا ہے اور یہ اسی لئے بھی کرتا ہے کیا کہ وہ جو کالمیٹی یا جو بھی مسائل سے گر کر ادمی جو گزر رہا ہے اسی کی چیزوں کو لوگوں کے سامنے پیش کر کر اپنے آپ کو تسکین پاتا ہے تیسری وجہ جو بنتی ہے لوگ ایک دوسرے کی گوسپنگ کرتے ہیں یا پھر گوشپ کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو جب یہ گوسپ کرتے ہیں یا کپشپ کرتے ہیں ایک سنس آف پاور ملتا ہے ایک سنس آف پاور ملتا ہے کہ لوگوں کی برائی بیان کر کر وہ اپنے آپ کو بہتر فیل کرانا چاہتے ہیں یہ صرف ایک ایک پرسپشن ہوتا ہے ایک طریقے کا یہ حقیقت نہیں ہوتی لیکن بظاہر طور پر اس وقت جب یہ لوگ کرتے ہیں تو ان کو اس وقت ایک اچھی فیلنگ آتی ہے اور یہ دیر پا نہیں ہوتی اور جو بھی گوسپنگ کرنے کا عادی ہوتا ہے اس کے لیے مضبط سنچنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ لوگوں کی برائی کرتا ہے اور اس کا ذہن اسی کی طرف زیادہ تر انکلائن اور رجان ہوتا ہے تو یہ پھر منفی انداز سے ہی سنچتا ہے لوگوں کے بارے میں تو وقتی آتا اور پہ اس کو مزا آتا ہے لیکن کچھ دیر کے بعد اس کی خود جو انرجی اور طاقت ہوتی ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے منفی انداز میں اور وہ خود اپنے آپ سے گھن کھاتا ہے چوتھی جو ہوتی ہے جو لوگ گپ شپ کرتے ہیں اس کا ایک ریزن یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے نالج ایک پاور ہے لوگوں کے لیے کسی کی گپ شپ کرنا ایک جو ہے ٹربو چارج پاور ہو سکتا ہے یعنی کئی مزید گناہ بڑا چڑھا کر پاور حاصل کرنے کی کیفیت لوگوں میں بظاہر پائی جاتی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس ایک خاص پاور ہے جو لوگوں کے سیکریٹس ہیں میں لوگوں کو اور بتا رہا ہوں اس سے میں ایک پاورفل انسان قرار دے باؤں گا تو یہ چار ایسے نفسیاتی ریزن سے لوگ اس کو بظاہر سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو فائدہ دے رہا ہے لیکن وقتی طور پتے ان کو اس سے فائدہ ہوگا لیکن ان کی جو سونچ اور ان کا جو ذہنیت بنتی ہے وہ نیکیٹیف ہوتی ہے اور ان کی اناکی تسکین وقتی طور پر ہوتی ہے اور اس کو پھر آگے لے جانے کے لیے بار بار گوسپنگ کی طرف ہی اپنا روشان لے جاتے ہیں اور گوسپنگ لازمان ایک منفی جو ہے رویہ ہے اس سے کوئی مضبط جو ہے ریزلٹ آنا ناممکن ہے تو جب جب انسان اگر گوسپنگ کرتا ہے اگر اس کو تبدیل کر کے لوگوں کی واہوائی کرے یا پھر مطلب اس کی بہتری بیان کرے اچھائی بیان کرے یا پھر اس کو جو ہے سرا ہے اور یا پھر اس کو دعا دیے تو یہ اس کی لیے بھی بہتر ہوگا اور جو لوگ اس کو سن رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہتر ثابت ہوگا تو جب آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا تو ضرور اس کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کر کر بتائیں آپ کو اس سے کیا سیکھ ملی ہے اور اگر آپ نے اس کو سبسکرائب کر چکا ہے تو جزاک اللہ و خیر انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ